جب کبھی تم اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس ہو اور تمہیں لگے کہ تمہیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا تو وہ رب جسے تم بھول چکے ہو وہ رب جس کی نافرمانیوں پر تم اتر چکے ہو اسے پکارنا پائیوسنا ہونا وہ بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس لائق ہے کہ اس سے دوستی رکھی جائے چل اگر رب کی باتیں تجھے سمجھ نہیں آ رہی نا تو اپنے اندر جھانک اور بتا کہ تیرے ساتھ لائل کون ہے بتا کہ تجھے آج تک اللہ سے زیادہ کس نے سمجھا کس نے سمجھا کسی نے اپنایا تجھے اللہ کے علاوہ تو بھائی بھاگ کیوں رہا ہے پھر اگر تیرے دل کو یہ یقین ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی تجھے محبت نہیں کرتا اللہ سے زیادہ کوئی تیری پرواہ نہیں کرتا اللہ کے عل علاوہ تیرا کوئی اپنا نہیں ہے تو ختم کر اپنی بغابتیں سٹارٹ کر پاک ساب زندگی اللہ کے ساتھ اللہ تو راضی ہے اللہ تو کسی سے ناراض نہیں ہوتا اللہ تو نہیں چھوڑ کے جاتا انسان چھوڑ دیتا ہے اللہ کو بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کو کرنے کے لیے پہاڑوں سے بھی سخت ایک دل چاہیے ہوتا ہے انسان کو کہ جو یہ فیصلہ کر سکے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے میں اللہ کے بغیر خوش ہوں آپ لوگوں کے پاس تو بہت نرم دل ہے دل کی اس نرمی سے فائدہ اٹھائیں جڑ جائیں اپنے اللہ سے سب کچھ کریں لیکن اللہ کی نظروں کے نیچے کریں اس تصور کے ساتھ کریں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے